ہر پیر سے جمعہ اپنے فیورٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر آئیے اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اسلام علیکم میں ہوں افسا کومل جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں امن و امان کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے آئے روز کوئی نہ کوئی خبر سامنے آتی ہے ایک طرف طالبان ہیں جو کہ نئے نئے علاقوں ازلہ اور سوموں پر قبضوں کے دعوے کر رہے ہیں تو دوسری طرف افغان انتظامیہ ہے جو کہ ان سے قبضیں چھڑانے کے دعوے بھی سامنے ان کی طرف سے آ رہے ہیں اب امریکہ نے اپنی فوج کے انخلاق کے بعد وہاں پر حالات کے پیش نظر بمباری بھی شروع کر دی ہے امریکہ کی اس کنفیوزڈ پالیسی پر بہت سارے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ پہلے انخلاق تو کسی تیاری کے ساتھ کی انخلاق کیوں نہیں ہوا دوسری طرف پاکستان ہے جس نے چالیس سال سے افغانستان کے لیے بے شمار جانی و مالی قربانیاں دیں چالیس لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کو پاکستان نے سنبھالا ہے پھر پاکستان اس ساری صورتحال میں دہشتگردی کا نشانہ بھی بنا اور اس جنگ میں آزاروں جانوں کو ہم نے نظرانہ پیش کیا پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کی خاطر طالبان کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے بھی ہر ممکن کوشش کی لیکن اس سب کے باوجود کابل انتظامیہ ہو افغان عوام ہو یا پھر امریکہ ان سب کا پاکستان کے حوالے سے رویہ بہت مبہم ہے اور اس کا اظہار سلامتی کاؤنسل میں افغان مندوب نے بھی ان کی جو باتیں ہیں اس سے بھی ہوتا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بات چیت کی اور انہوں نے کہا کہ سلامتی کاؤنسل میں افغان مندوب کے الزام کو ہم مسترد کرتے ہیں افغانستان بلیم گیم سے باز رہے اور تعمیری بات چیت کرے اور یہ بھی بات ایک بار پھر سے بازے کی کہ افغانستان میں ہمارا فیورٹ یعنی پاکستان کا فیورٹ کوئی نہیں ہے اب یہ ساری صورتحال ہے ایک طرف ہم آج کے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آگے معاملات کس طرف جا سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے وہ اگر یہ کہا جائے کہ ایس دی موسٹ ریلیونٹ ون اف دی موسٹ ریلیونٹ پرسنالٹیز آج کے وقت میں ان سارے معاملات پہ بات کرنے کے لیے تو وہ ہیں آپ افغانستان میں پاکستان کے صفیح ہیں اور اس سمیت آپ بہت اہم اپوائنٹمنٹس پہ پاکستان کی طرف سے خدمات سر انجام دے چکے ہیں ہمارے ساتھ منصور احمد خان صاحب سٹوڈیو میں موجود ہیں بہت بہت شکریہ امبیسیجر صاحب آپ نے اپنے مصروف سکیجول میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہم تفصیلی بات چیت کریں گے ان سارے معاملات پہ اور آپ کی قیمتی خیالات جانیں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ سے ایک بڑا بنیادی سوال کرنا چاہتی ہوں جو کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ افغانستان میں سفارتکاری سب سے مشکل کیوں ہے دیکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بہت گہرے روابط ہیں دونوں ممالک کے دونوں سوسائٹیز کے صدیوں سے روابط ہیں ہمارا اور افغان عوام کا ایک ہی ریلیجن ہے ایک ہی ثقافت ہے کلچر ہے بہت سے کیسز میں لینگویج بھی ایک ہے تو ہمارے جو بانڈز ہیں وہ اتنے کلوز ہیں ایک دوسرے سے ہم فرینڈشپ کے بانڈز میں فریٹرنل بانڈز ہمارے اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری دونوں سوسائٹیز کا ایک دوسرے سے لینگویج بہت بڑھ جاتا ہے اب آپ نے جو بات کیا کہ افغانستان میں امن افغانستان میں امن بھی ہمارے لیے اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ جب بھی افغانستان میں بد امنی ہوگی یا جب بھی بد امنی رہی ہے تاریخی طور پر تو پاکستان نے اسے سفر کیا ہے کیونکہ پاکستان کے روابط بہت گہرے ہیں ہمارا دوزارٹ شہ سو گیارہ کلومیٹر کا بورڈر ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں ہماری فورن پولیسی میں ہماری سیکیورٹی پولیسی میں افغانستان کے ساتھ تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہیں اور اسی لیے یہ جو موجودہ فیز ہے یہ اس میں پاکستان کے رول کی آپ دیکھتی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا بہت کلیدی کردار ہے پاکستان کا بہت اہم رول ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں چیزیں امن کی طرف جائیں اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا بد امنی یا جنگ کے توالت کی صورت میں پاکستان کا نقصان ہوگا یہ یقیناً پاکستان کے ایک موقف رہا لیکن میں یہ جانا چاہوں گے کہ ان حالیہ وقتوں میں کہ جب پاکستان طالبان سے بات چیت کر کہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں امن کے لیے لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان کی پیش قدمی بھی جاری رہتی ہے جس پہ سوالات افکورس اٹھے افغانستان میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی صفارتی محاصفے کتنا کیا چیلنجز ہیں پاکستان کو اس وقت آپ کے افغانستان میں رہتے ہوئے ڈیلی بیسنس کی اوپر کون سے سب سے اہم پوائنٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر بڑا زور دینا پڑتا ہے دیکھئے سب سے جو اہم نقطہ ہے آج کل افغانستان کے عوام کے لیے افغانستان کی حکومت کے لیے اور دنیا کے لیے بھی وہ ہے افغانستان میں امن کا عمل اب اس وقت جو افغانستان میں موجودہ حال جو پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کا جو امن کا جو عمل ہے یا پیس پروسس جسے ہم کہتے ہیں یہ دو تین سال سے چل رہا ہے لیکن اس کے دو بنیادی ستون تھے یا ستون ہیں ایک ہے کہ یو ایس اور نیٹو کی فورسز کی ویڈرول کس طرح ہوگی یا ہونی تھی اور دوسرا ہے کہ جو سیاسی مفاہمت کا عمل افغان لیڈروں کے درمیان افغان دھڑوں کے درمیان وہ کس طرح آگے بڑھے گا بدقسمتی سے ابھی جو پچھلے چند ہفتوں میں ہوا یہ ہے کہ جو یو ایس اور نیٹو کی ویڈرول تو اپنی تکمیل کی طرف چلی گئی ہے تقریباً بلک آف ویڈرول جسے ہم کہتے ہیں وہ ہو چکا ہے اور بہت ہی جلد ویڈرول کا عمل 31 اگست کو پریکٹیکلی کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن جو کورسپونڈنگ پروگرس چاہیے تھی مفاہمتی عمل میں یا ایک ایسے پولٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف جانے کے لیے جس میں تمام افغان سیاسی قوتیں جس میں افغان حکومت بھی ہے افغانستان کی دیگر پارٹیز بھی ہیں اور طالبان بھی ہیں وہ اس نے اس طرح پروگرس نہیں کیا اور وجہ کیا رہی ہے اور وجہ یہ نہیں کہ چونکہ افغانستان کے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چار دہائیوں سے یا چار دہائیوں سے بھی زیادہ سے یہ جو افغانستان میں تنازہ ہے یہ جاری ہے لیکن چونکہ مختلف سائیڈز کے مختلف جو سائیڈز جو کنفلکٹ میں پارٹیز ہیں مختلف ان کے ویوز یا ان کے نظریات ایک دوسرے سے بہت فرق ہیں آئیڈیالوجیز بھی فرق ہیں پرسپیکٹیز بھی فرق ہیں لیکن ساتھ ہی حکومت کس طرح کرنی ہے وہ اس پہ بھی ان کی سوچ میں فرق ہے اور اس طرح کے مختلف نظریات کو مختلف سیاسی قوتوں کو اکٹھے ایک کسی بھی حل میں لانا وہ ایک کمپلیکس عمل ہے اس کے لئے تھوڑا سا وقت چاہیے تھا لیکن جیسا میں نے کہا کہ ویڈرال چونکہ اپنے شیڈیول کے مطابق ہو گئی ہے جبکہ پولٹیکل پروسس اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکا اس سے ایک ایسی تشویش پیدا ہو گئی ہے جو آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں بہت صحیح طرح ڈسکرائب کی کہ طالبان مختلف ڈسٹرکٹس لیتے جا رہے ہیں اور ایک سیکیورٹی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو تشویشناک ہے تمام ہمسائے ممالک کے لئے لیکن پاکستان کے لئے سب سے زیادہ لوگ یہ سوال بھی تو کرتے ہیں کہ اگر ابھی انقلال نہ ہوتا تو درست وقت کیا ہوتا اس کے لئے کئی سالوں سے وہاں پر یہ صورتحال رہی نیٹو افواج رہی امریکہ وہاں پر رہا لیکن حالات تو بہتری کی طرف نہیں گئے تو آج افغان عوام اور ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ امریکہ کس بنیاد پر چھوڑ کے چلا گیا سب کچھ یہاں پر تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وقت اگر ابھی نہیں تو کب انقلال کے لئے درست وقت میرا خیال ہے کہ درست وقت کو اس طرح تو ہم شاید وضاحت نہیں کر سکتے کہ کب ہو وقت کا کون سے کتنے عرصے میں وہ ہو جائے گا لیکن کن حالات میں ہو لیکن کن حالات میں ہو کنڈیشنز کیا ہو اور وہ کنڈیشنز یہ ہونی چاہیے کہ افغانستان کے اندر ایک سیاسی مفاہمت کی انوارمنٹ پیدا ہو جائے ایک پولٹیکل ٹریک کے اوپر یہ پارٹیز جو ہیں ایک سیاسی حل کی طرف پیشرفت کرنے اور اس پیشرفت میں پھر ایک کنسنسس کی طرف تمام پارٹیز جائیں جو کہ ابھی ذرا کنسنسس سے دور ہیں ابھی دونوں جو فریق ہیں ایک افغانستان میں جو موجودہ حکومت یا وہاں کی قوت ہیں اور طالبان یہ ایک دوسرے سے ذرا کچھ فاصلے پر ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ جہاں مشکلات ہوتی ہیں وہیں جہاں چیلنجز ہوتے ہیں وہیں سے اپرچونٹیز بھی نکلتی ہیں میرے خیال ہے دنیا کو اس وقت یہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان میں آمن لانے کے لیے تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو یک جا ہو کر کوشش کرنی ہوگی اور پیس پروسس کو استعمال کرنا ہوگا تاکہ وہ جو ایک جنگ بڑے طویل عرصے سے چل رہی ہے ہم نے دیکھا 1979 سے جب سوویت افواج آئی تھی اس وقت سے وہاں پہ دیر پا آمن نہیں آسکا اس کی صورت ہمبار ہو سکے امبیسیڈر منصور احمد خان صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے طالبان کو ڈریکٹلی انگیج کرنا جس میں اگر افغان انتظامیہ بھی شامل ہوتی اور دونوں فریقین کے ساتھ بات چیت کی جاتی اس صورتحال میں ڈریکٹلی امریکہ کا افغانستان صرف طالبان کو انگیج کر کے معاملات میں زیادہ خرابی اس وجہ سے بھی آئی ہے دیکھیں ایک پوائنٹ آف یو ہے یہ لیکن اصل میں جب میں اس افغانستان کے معاملے کو بہت عرصے سے فالو کر رہا ہوں بہت عرصے سے انوالڈ ہوں اس میں تو میرے خیال میں یہ چند سالوں سے جب یہ سیاسی عمل کا آغاز ہوا تھا تو طالبان کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی کہ وہ چونکہ دوہزار ایک میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا تو وہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ پہلے اوکپائنگ پاور یا جو یو ایس اور نیٹو کی فورسز جو یو این کے منڈیٹ کے تحت آئیں تھی وہ پہلے بات کریں طالبان سے اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا عمل ہو جس میں انٹرا افغان نیگوسیشنز ہوں تو میرا خیال ہے اس ریکوارمنٹ کو پورا کرنے کے لیے تاکہ ایک آگے پیشرفت کی جا سکے اس لیے یہ اپروچ اختیار کی گئی تھی کہ پہلے یو ایس اور طالبان کا اگریمنٹ ہوا اور پھر انٹرا افغان پیس نیگوسیشنز شروع ہوئی اس میں بھی پروگرس ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ بارہ سیپٹیمبر کو لاسٹ یئر دو ہمیں افغان مذاکرات کا آغاز ہوا افغان گروپس کے درمیان افغان حکومت اور افغان سیاسی لیڈران اور افغان طالبان کے درمیان اور پھر دسمبر میں انہوں نے رولز آف پروسیجرز پہ بھی اگری کیا لیکن اس سے آگے پھر چونکہ اب امریکہ میں ایک حکومت کی تبدیلی بھی ہائی تو اس کے بعد سے پروسیس ذرا تھوڑے سے میں کہوں گا کنفیون کا شکار ہو گیا لیکن اب چونکہ ہم وہ ممالک جو اس میں سے بہت خاص طور پر ہمسایہ ممالک جو چونکہ اس افغانستان کے میں جو حالات ہیں تنازع سے بہت براہ راست متاثر ہوتے ہیں اور خاص طور پر پاکستان اور دیگر ہمسایہ ممالک بھی اور بین الاقوامی کو ہوتے ہیں جس میں امریکہ شامل ہے چین شامل ہے روس شامل ہیں میرے خیال ہے ہمیں اس پروسیس کو لے کر آگے چلنا پڑے گا امران خان صاحب نے اسی طرح سے پیس کانفرنس کی بات کی لیکن صدر اشرف غنی کی طرف سے اس میں ڈیلے کیا گیا تو اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے دیکھیں افغان ہمیشہ یہ کہتے ہیں وہاں افغانستان میں ایک اپینین ہے کہ پاکستان کا بڑا اہم کلیدی کردار ہے افغانستان کے پیس پروسس میں تو چونکہ یہ افغانستان کے سیاسی لیڈروں کی طرف سے اور افغانستان کی حکومت کی طرف سے یہ یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے یہ پوائنٹ آف یو پیش کیا جاتا ہے تو اور چونکہ ویڈرول کے بعد حالات میں تشویش بڑھنی شروع ہو گئی تھی تو پاکستان کی لیڈرشپ نے امران خان پرائم نیسٹر امران خان نے افغان پیس پروسس کے نقاط کا یہاں پہ فیصلہ کیا اور ہم نے ان کے لیڈرز کو انوائٹ کیا اور ہم نے افغانستان کے تمام بڑے لیڈرز کو جن میں حکومت کے لیڈرز بھی تھے اور اپوزیشن کے لیڈرز ان کے مختلف پولٹیکل پارٹیز کے لیڈرز بھی تھے ان کو مدو کیا اور ہمارا ارادہ اس کانفرنس سے ہماری لیڈرشپ کا یہی تھا کہ یہاں پہ ہم افغانستان افغانز کے ساتھ افغان لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کر بڑے فرینک اور کینڈرڈ مذاکرات کریں ان کے ساتھ خیالات ایکسچینج کریں کہ اس صورت میں اب جبکہ یہ جو تنازہ ہے یہ چار دہائیوں سے زیادہ کی طوالت اختیار کر چکا ہے اس کے خاتمے کا کس طرح بندبس کیا جائے کیونکہ افغانستان کے عوام پاکستان کے عوام ریجن کے عوام خطے کے عوام وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نورمل لائف کی طرف آئیں ہمارے آپس میں دونوں ملکوں میں کنیکٹیویٹی ہو اگر سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائیم نسٹر بھی اور ہماری لیڈرشپ بات کرتی ہے جیو ایکنومک اپروچ کی اس کے لیے بڑا ضروری ہے دونوں ملکوں کی ترقی کے لیے کہ ہمارے اقتصادی روابط تو کیا بجا ہے کہ پریزیڈنٹ غنی نے اس میں دلچسپی نہیں ظاہر کی اصل میں اس میں کچھ شیڈولنگ کے معاملات بھی ہو گئے کچھ اعتراضات بھی افغان لیڈرشپ کی طرف سے اٹھائے گئے کہ یہ ٹائمنگ صحیح نہیں ہیں اور چونکہ اسی وقت ایک افغان لیڈرشپ کا ڈیلیگیشن دوہا مذاکرات کے لیے جارہا تھا قطر جہاں پہ انہوں نے طالبان کی لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات کرنے تھے اور وہ ہوئے ان کے مذاکرات تو وہ اور ساتھ ہی اس کے دو دن بعد عید تھی تو ہم نے چونکہ سولہ سے اٹھارہ جولائی کی ڈیٹس اس کے لیے تفیز کی تھی لیکن سولہ سے اٹھارہ کی ڈیٹس چونکہ وہ دوہا پہ ان کی تیع ہو گئی تھی تو افغان حکومت کی سائٹ سے ہمیں اور باقی کچھ لیڈرشپ کی صرف سے بھی کہا گیا کہ اس کو فیلحال پوسٹ پون کر دی جائے لیکن پاکستان کا اس انیشیٹیف کے لینے کا مقصد یہی تھا کہ ہم بہت ان کے ساتھ براہ راست بیٹھ کے ان ایشیوز کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ کا بہت یہاں پر اہم دور آ رہا اہم ملاقاتیں اور بڑی اہم ڈیویلپمنٹس اب آپ دوہا جا رہے ہیں تو وہاں پر کیا مصروفیت ہوگی اس لحاظ سے کہ کیا پاکستان کو کردار ادا کرے گا کنسنسس ڈیویلپ کرنے کے لیے افغان انتظامیوں اور طالبان کے درمیان لیکن افغان پیس پروسس کا جو جو مرکز ہے جہاں پر نیگوسییشنز ایکچولی ہوتی ہیں وہ بیسیکلی دوہا میں ہے اور گزشتہ ہے ڈیڑھ دو سال سے دوہا نے بڑی اہمیت اختیار کر لی ہے یہی پہ ہماری جو مختلف گروپس ہیں جس میں اب ایکسٹینڈڈ ٹرائکا کا ایک گروپ ہے جس میں یو ایس رشیا چائنہ اور پاکستان یہ چاروں بڑے ریلیونٹ ممالک ہیں یہاں پہ افغانستان میں ایک آمن اور سیاسی مفامت لانے کے لیے تو یہ گروپ کی میٹنگ یہاں پہ ہوگی اور اس میں موجودہ صورتحال کو ڈسکس کیا جائے گا بڑھتی ہوئی جو سیکیورٹی کے مطالق تشویش پیدا ہو رہی ہے یا اگر حالات تشویشناک صورتحال کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے اس کے خطے پہ ہمسائے ممالک پہ کیا اثرات ہوں گے خطے پہ کیا اثرات ہوں گے انٹرنیشنل پیس اور سٹیبلیٹی پہ کیا اثرات ہوں گے تو بیسیکلی ایک اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ حالات کو ایک درست سمت میں لے جانے کی کوشش کی جائے افغانستان کے سیاسی عمل کو امن کے مفاہمتی عمل کو درست سمت میں لے جانے کی کوشش کی جائے منصور صاحب آپ کی نظر میں کیا ایسی وجہ ہے کہ پاکستان کے بے شمار قربانیاں اس ساری صورتحال میں اور اب بھی پاکستان کا بارہا یہ کہنا کہ ہم کسی ایک گروپ کے ساتھ ہے کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں ہے افغانستان میں لیکن پاکستان سے متعلق ایک نفرت انگیز رویہ ہمیں نظر آیا قابل انتظامیاں کی طرف سے بھی یا وہاں پر شمالی اتحاد ہو یا پھر عام افغان عوام اب سے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا نارے لگ گئے پاکستان کے خلاف اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں بیسیکلی تو پاکستان نے ایک بہت ہی پاکستان کا ایک بڑا قریبی تعلق ہے افغان سوسائٹی سے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگ افغان پاکستان آتے ہیں خواہ وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے آئیں یا فیملی کانٹیکس کے لیے آئیں یا ایکنومک ایکٹیویٹیز یا بزنس کے لیے آئیں یا ایجوکیشن کے لیے آئیں ہزاروں کی تعداد میں ان کی عامد و رفت ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی جب اتنی قریبی عامد و رفت ہو تو کچھ شکوے بھی ایک دوسرے سے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ انہی چونکہ افغانستان میں ایک عوام میں بڑی ایک فرسٹریشن یہ بھی نظر آتی ہے کہ ہر گزرتیوی دہائی کے ساتھ وہاں پہ ایک مستقل امن نہیں پیدا ہو پا رہا اور پھر گزشتہ دو دہائیوں میں بیس سالوں میں جو وہاں پہ میڈیا کے حالات پیدا ہوئے اس میں ایک ایسی اپینین بھی پیدا ہوئی ہے جس میں پاکستان کو بہت غیر ضروری طور پر کریٹیسائز کیا جاتا ہے افغانستان میں جو کچھ ہوا گزشتہ چار دہائیوں میں اس میں پاکستان کا بنیادی طور پر کردار نہیں تھا اس میں تو سوویت یونین اگر ایک کیمپین پہ افغانستان آیا تو اس میں پاکستان کا کوئی دخل نہیں تھا پھر یہاں پہ اگر اندرونی طور پہ نائنٹیز کی دہائی میں اگر افغانز آپس میں مفاہمت نہیں پیدا کر سکے تو اس میں پاکستان کا قصور نہیں تھا اسی طرح دو ہزار ایک میں یو ایس کے آ جانے کے بعد یو ایس نیٹو کے مالک یہاں پہ تھے دو ٹریلین ڈالر کے قریب یہاں پہ امریکہ نے اسسسنس پروائیڈ کی مختلف معاملات میں اگر اس اس دوران میں دو ہزار ایک کے فوراں بعد دو ہزار دو تین چار یا پانچ کے سالوں میں اگر ایک سیاسی مفاہمت کا بھی آغاز کر دیا جاتا طالبان کے ساتھ تو بہت بہتر شرائط پر ایک پولٹیکل سیٹلمنٹ ہو سکتی تھی لیکن چونکہ ان بیس سالوں کو زائع کر دیا گیا اور اب امریکہ اور نیٹو پریکٹیکلی جا چکے ہیں یا جانے کے ورج پہ ہیں اور پولٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی تو اس کی ایک فرسٹریشن بھی آپ کو نظر آتی ہے اور وہ فرسٹریشن میرا خیال میں صرف پاکستان پہ ہی نہیں ہے بلکہ وہاں پہ امریکہ کو بھی بہت تنقید کا رشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بیس سال گزارے لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم نیشن بیلڈنگ کے لیے آ رہے ہیں لیکن اب وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو نیشن بیلڈنگ کا مقصد نہیں تھا تو میرا خیالت تنقید کا نشانہ وہ دوسروں کو بھی بناتے ہیں دوسرے نیبرز کو بھی بناتے ہیں لیکن اہم چیز یہ ہے کہ افغانستان میں آمن لانے کی ضرورت ہے افغانستان کے عوام کی خواہش ہے کہ وہاں پہ آمن آئے اور اس کے لیے افغانستان کے اندر ہی وہ صورتحال پیدا کرنا ہوگی افغانستان کے تمام سیاسی قوتوں کو یہ ریلائز کرنا ہوگا کہ انہیں آپس میں سیاسی مفامت کی طرف آنا ہے دوسرے ممالک چاہے خواہ وہ پاکستان ہو یا دوسرے ممالک ہوں وہ اس میں ایک فیسلیٹیٹیو یا کردار سہولت کا کردار تو ادا کر سکتے ہیں لیکن وہ اس کی بنیادی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے کیونکہ یہ ہر ملک کو ہر سوسائیٹی کو اپنے اندر ایک سیاسی مفامت خود ہی پیدا کرنی ہوگا اب یہ ایک بریک کی طرف جائیں گے اور جب واپس آئیں گے تو ہم کچھ مزید اشیوز افغانستان سے ریلیٹڈ خطے کی سیکیورٹی صورتحال سے ریلیٹڈ ان پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدے اس سارے اس زمن میں یہ الزام رہتا ہے پاکستان کے اوپر کہ ہماری سمپتی ٹورڈز طالبان اور اسی کا براہ راست ان کا افغان نوجوان بھی اس وقت سوال کر رہا ہے آپ نے تاثر کی بات کی ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرح کا تاثر ظاہر نہیں کر پاتے اور اس کے بعد وہ معاملات یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ اب وہ تاثر ایک نئی شکل اختیار کر چکا ہے نوجوانوں میں تو ہم نے اگر یہ تاثر رہا بھی وہاں پہ تو ہم کیوں اس کو ظاہر کر کے نہیں بتا سکے کہ ہم نے اتنے مہاجرین کو یہاں پناہ دی اور یہ ہماری قربانی ہے ہم یہ بہت وضاحت سے گورنمنٹ کی پولیسی میں کوئی ابحام نہیں ہے گورنمنٹ مستقل کہہ رہی ہے تمام انسٹیوشنز ہمارے تمام ہماری سیاسی لیڈرشپ بھی کہہ رہی ہے ہمارے ملٹری انسٹیوشنز بھی کہہ رہے ہیں اور ہمارے دیگر جو فورن پولیسی اور سیکیورٹی کے انسٹیوشنز بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا افغانستان میں کوئی فیوریٹ نہیں ہے بلکہ پرائیم نسٹر نے تو یہاں تک کہہ کہ یہ کسی بھی ایک گروپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں ایک سیاسی مفہامت پیدا کر سکے سیاسی مفہامت کے لیے ایک نیگوشیئیٹڈ پولیٹیکل انکلوسیف نیگوشیئیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ جس میں سب شامل ہو اس کی طرف جانا پڑے گا اب آپ نے خود ہی اشارہ کیا کہ چونکہ ہمارے ہاں افغانستان کی ایک بہت بڑی تعداد بستی ہے اور بس رہی ہے تقریباً چالیس سال سے جس میں مہاجرین ہیں اور اگر کل افغانستان کی تعداد دیکھی جائے تو وہ تقریباً چار ملین کے قریب ہے اور اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے اس قسم کے الیگیشنز یا اس قسم کے الزامات کو ڈیفنڈ کرنا کیونکہ ہم نے ان کو یہاں پہ موومنٹ کی آزادی بھی دیوی ہے ان کو رہنے سہنے کی آزادی ہے وہ بزنس کرتے ہیں وہ ایجوکیشن میں بھی ہیں وہ اپنے دیگر معاملات بھی بڑے نارمل طریقے سے جس طرح کے پاکستانی سیٹیزنز ہیں اس طرح سے ادا کرتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی یہ تشخیص کرنا یا دفرنشیٹ کرنا کہ یہ طالبان ہیں یہ طالبان نہیں ہیں ڈسکرمنیٹ کرنا ان میں بڑا مشکل ہے یہ پریکٹیکلی بھی ہمارے لیے پوسیبل نہیں ہے اور ہمارے تمام افغانستان میں ہمارے پشتونز کے ساتھ بھی تعلق آتے ہیں ہمارے تاجکس کے ساتھ بھی تعلق آتے ہیں ہمارے اوزبکس کے ساتھ بھی تعلق آتے ہیں بہت اچھے تعلق آتے ہیں تو اس لئے میرا خیال ہے کہ اب ہم نے بہت واضح کر دیا ہے افغان سیاسی قوتوں پر بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی پر بھی کہ پاکستان کا کوئی فیوریٹ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ امن آئے وہاں پر وہ امن وہ سلوشن جس پہ افغانس خود راضی ہوں گے وہ ہم ایکسپٹ کریں گے تو پھر بھی ہمیں ایک وکٹم یا ایک سروائبر کے طور پہ ساری صورتحال میں کیوں نہیں دیکھا جاتا دو مور کا مطالبہ ہم سے ہی کیوں کیا جاتا ہے وہ اس لئے کہ میرا خیال ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ افغانستان میں یہ تنازہ ہے یہ اتنی توالت اختیار کر گیا ہے اور اس میں اتنی کمپلیکسٹی اور اتنی کمپلیکشنز پیدا ہو گئی ہیں کیونکہ چالیس پینتالیس سال کی جو کی جو ایک خانہ جنگی ہے یا جنگ ہے یا کانفلیکٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت منظم سیاسی مفاہمت چاہیے بڑی مربوط سیاسی مفاہمت چاہیے اور اسی جانبے اب کوشنے کی جا رہی ہیں کیونکہ اگر افغانستان میں نیٹو کے نکل جانے کے بعد ایک سیاسی ہم آہنگی کی سیاسی مفاہمت کی فضا جڑ نہیں پکڑتی تو پھر خانہ جنگی اور بد امنی کا دور جاری رہے گا اور اس خانہ جنگی اور بد امنی میں وہاں پہ ٹیررسٹ گروپس چیلنج کریں گے افغانستان کی سیکیورٹی کو افغانستان میں وائلنس پڑے گی اس کے ساتھ ہی جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے بارڈرز ہیں طویل بارڈرز ہیں افغانستان کے ساتھ اس طرف ہوگا آپ نے دیکھا کہ تمام ملکوں کو ریفیوجیز کی نئی ویوز کی بھی پوسیبلیٹی ہے تو اس ساری چیز میں میرا خیال ہے کہ اس لیے بہت ہی اس وقت فوکس ہے پاکستان کا بھی یہ فوکس ہے کہ ہم ہر طرح سے اس سیاسی عمل کو آگے لے جانے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن بنیادی جو فیصلہ ہے ایک سیاسی مفامت پہ پہنچنے کا راضی ہونے کا وہ افغان لیڈرشپ کو کرنا بڑے گا ہم اب بھارت کی بھی بات کر لیتے ہیں ہمارے یہ شکوہ رہتا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی گئی لیکن اب تک ہم کوئی نوٹیبل طریقے سے کوئی اقدامات کیا کر سکیں اس سلسلے میں بھارت کو کہ یہ جو پاور ہے افغانستان کے اندر اس کو توڑنے کے لیے تاکہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو نہیں اب تو ہم نے دیکھیں اس جانب ہم نے جو باقاعدہ ثبوت کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ جو ہیں نہ صرف بھارت کے ساتھ سے بھی شیئر کیے بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے تمام ممالک کے ساتھ شیئر کیے ہم نے اس کو ہر جگہ اٹھایا اور ہم نے آن گراؤنڈ بھی وہ اس قسم کے میئرز لیے جس میں آپ دیکھتی ہیں کہ اب جو ہم نے بورڈر پہ اپنی سائٹ پہ فینسنگ کی ہے تو اس سے ہمارا اپنے بورڈر پہ اپنے بورڈر ایریاز کی پروٹیکشن کے لیے ہماری استطاعت میں بہت اضافہ ہوا ہے اور میرا خیال میں ہم اب آئندہ کے پاکستان ایک بہتر پوزیشن میں اپنے ایریاز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے ٹیررزم سے اس کے ساتھ ہی افغانستان اور پاکستان کے جو مذاکرات ہوتے ہیں جب بھی لیڈرشپ لیول پہ ہوں یا انسٹیچوشنل لیول پہ ہوں اس میں دونوں ممالک اس بات میں اگری کرتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ کسی بھی ملک کی جو سرزمین ہے سوئل ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو کیونکہ اس صورت میں ہمارا بہت ہی طویل بورڈر ہے تو یہ بہت بنیادی اصول ہے ہمارے لیے کہ ہم دونوں ممالک اپنے اپنے سرزمین کو اس قسم کسی قسم کے ایک دوسرے کے خلاف ایکٹیوٹی میں استعمال نہ ہونے نے کسی کی جانب سے بھی اور میرے خیال میں کہ اب جیسے ہی یہ معاملات ایک سیاسی مفاہمت کی طرف بڑھیں گے تو اس زمن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے روابط میں سیکیورٹی کے روابط میں اضافہ ہوگا بلکہ جو افغانستان کے اندر جو یہ بدامنی کی فضاء پیدا ہوئی یو ایس اور نیٹو کے ویڈرال کے بعد سے تو جو بھی ہمارے ان کی لیڈرشپ سے مذاکرات ہوئے پرائم نسٹر ملے تھے ان کے پریزیڈنٹ رشت افغانی سے پھر آپ کو یاد ہوگا دس میں ایک اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل کامر جاوید باجو اور ڈی جی آئی سائی نے وہاں افغانستان کا دورہ کیا تھا اور ہم ہماری میٹنگ ہوئی تھی افغان لیڈرشپ کے ساتھ ہم نے انہیں بڑے کھلے دل سے یہ بھی پیشکش کی ہے کہ پاکستان افغانستان کو سیکیورٹی کی مد میں امداد دینے کے لیے تیار ہے ان کی کپیسٹی بلنگ کے لیے تیار ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری صلاحیتیں اگر افغانستان کے کام آ سکتی ہیں ان معاملات کو کنٹرول کرنے میں یا اکروس ڈا بورڈر روابط کوارڈینیشن بڑھانے میں سیکیورٹی ایشیوز پہ تو میرے حال میں یہ اس میں دونوں ممالک کا فائدہ ہے لیکن سپارتی سطح پر اب سلابتی کاؤنسل کا اجلاس ہوا بھارت ایک صدارت ہے بھارت کے پاس ایک مہینے کے لیے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مواقعوں پر بھارت اس طرح کی سیچویشنز کو بہترین طریقے سے استعمال کر لیتا ہے اپنے حق میں اب وہاں پہ افغانستان پر اجلاس بھی بلایا گیا افغان جو مندوب ہیں انہوں نے کھل کر ون سائیڈیڈ ان کا جو موقف تھا وہ پیش کیا پاکستان جو اہم اس سیچویشن کے اندر ایک فریق ہو سکتا ہے اس کو دعوت نہیں دی گئی کیا یہ ہمارا سفارتی فیلئر نہیں ہے نہیں پاکستان چونکہ سیکیورٹی کاؤنسل کا میمبر نہیں ہے اور چونکہ یہ ڈیویٹ کی گئی تھی یہ ایک انفارمل سیشن کا انقاط کیا گیا تھا افغانستان کی صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے تو ہماری یہ ایکسپیکٹیشن تو تھی کہ ہمیں پاکستان کو چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان سب سے زیادہ ریلیمنٹ کنٹری ہے اس میں سب سے زیادہ اہم کنٹری ہے اور یہ توقع بھی کی جاتی ہے کہ پاکستان ایک بڑا کردار اس میں ادا کرے گا تو ہم نے یہ اس خیال کا اظہار کیا ہے اس میٹنگ کے بعد ہم نے اپنے پریس ہمارے جو پرمنٹ ریپریزنٹیٹی مونی رکرم صاحب انہوں نے ایمبیسٹر مونی رکرم نے نیو یورک میں اور یہاں سے ہماری منسٹری نے بھی ایک بہت جامعہ پریس ریلیز میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اگر پاکستان شامل ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا اس بحث کے لیے بھی اٹریبیوشن بھی کی جا سکتی ہے ہم لوگ ریفیجیز کے حوالے سے ایک بحث دوبارہ سے چھڑی اور پاکستان میں بھی بات ہوئی کہ ہم ایران موڈل کی طرز پر اس بار کام کریں گے لیکن ابھی موید یوسف صاحب کا بیان ہے کہ پاکستان wants refugees kept inside افغانستان تو کیا ایران موڈل جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے میرا خیال ہے اس میں موید یوسف صاحب نے بھی اور اس میں پرائم منسٹر نے خود بھی بہت بڑی وضاحت کے ساتھ بڑی clarity کے ساتھ یہ کہا ہے کہ پاکستان actually پاکستان فخر کرتا ہے کہ پاکستان نے افغانز کو یہاں پہ پناہ دی بڑی dignity کے ساتھ افغانز رہے یہاں چار decades اور جیسے میں نے کہا کہ پہلے کہ تقریباً چار ملین کے قریب افغان refugees یہاں پہ موجود ہیں لیکن ساتھ ہی ہماری leadership نے یہ کہا کہ اب جو پاکستان جن اقتصادی حالات سے گزر رہا ہے شاید ہماری economy کے لیے مزید refugees کو لینا ایک challenge بن سکتا ہے لیکن اگر آپ یہ بھی دیکھئے کہ دوسری طرف کہ اگر ایک situation پیدا ہوتی ہے جس میں افغانستان کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے افغانستان کے اندر بد امنی بڑھتی ہے security کے challenges مزید ابتر ہوتے ہیں تو اس صورت میں ایک humanitarian crisis جب پیدا ہوتا ہے تو پھر تمام ممالک کو ایک ہمدردانہ approach بھی اختیار کرنی پڑتی ہے تو میرا خیال ہے ہم انٹرنیشنل community کے ساتھ relevant جو institutions ہیں ان کے ساتھ مل کر دیکھیں گے کہ اس معاملے کو کس طرح ہم deal کیا جائے فی الحال چونکہ ابھی ایسا کوئی load refugees کا نہیں ہے ابھی تو یہ کوشش ہے اگر تو یہ peace process میں کوئی مصبت پیشرفت ہو جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے یہ refugees کے challenge کو بھی حل کرنے میں بڑی مدد ثابت ہوگا نہ یہ کہ نئے refugees کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ جو دیگر یہاں پہ refugees ہیں ان کی بھی واپسی اپنے ملک میں ہو سکتی ہے وہاں پہ وہ جاکے اپنے ملک میں جاکے سیٹل ہو سکتے ہیں اس کی ترقی اور تعمیر میں کردار عطا کر سکتے ہیں افغان سفیر کی صاحبزادی کا جو مبینہ اغوا کا معاملہ تھا اب اس سے متعلق بھی ہم چاہیں گے ایک تو یہ کیا ایک نیا challenge آپ کو محسوس ہوا کابل میں پھر آپ سے سرکاری سطح پر کس قسم کے افغانستان کی طرف سے تحفظات سامنے رکھے گئے کیونکہ پہلا ہی reaction پہلا یا دوسرا پاکستان میں یہی آیا تھا کہ یہ اغوا کا معاملہ نہیں ہے اور یہ کچھ made up قسم کی situation ہے آپ کو کس طرح کے تحفظات افغانستان کی طرف سے سننے کو ملے ہیں دیکھیں naturally 16 جولائی کو جب یہ واقعہ ہمارے authorities کو report کیا گیا تو ہماری authorities نے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے فوری طور پر اس کا notice لیا فوری طور پر اس کی security provide کی گئے افغان سائٹ کو افغان ambassador کو اور ان کی family کو یہاں پہ اور ان کے deployment کو اور فوری طور پر اس معاملے کی تحقیقات کا آغاز کیا گیا اور پھر اور بہت ہی جلد ہماری تحقیقاتی ٹیم نے investigation ٹیم نے بہت scientific بنیادوں پر safe city cameras اور دیگر جو forensic evidence ہوتا ہے اس کی مدد سے اس سارے معاملے کو track کیا trace کیا اور پھر 19 جولائی کو جب دونوں foreign ministers کی بات چیت ہوئی اس معاملے پہ تو افغان foreign minister نے ہمارے foreign minister سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ ایک team بھیجنا چاہتے ہیں ایک delegation بھیجنا چاہتے ہیں اس information کو جاننے کے لیے افغان سائٹ بھیجنا چاہتی ہے اور وہ delegation آیا یکم سے لے کر آٹھ اگست تک وہ رہے یہاں پہ اور ان کے ساتھ ہماری security authorities کی meetings ہوئیں اور تمام جو تحقیقات تھیں ہماری وہ ہم نے منوان ان کے ساتھ share کی کہ یہ ان کے ساتھ ساری details وہ وطمائن ہوئے اور ہمارے خیال میں کہ ہم نے اپنی طرف سے ساری جو ان کے ساتھ تحقیقات share کر لی ہیں اور ہمارے دیکھئے اس میں یہ ہے کہ ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں افغان سائٹ کو کہ ہمارے ایک ایسے cultural روابط ہیں جہاں پہ ہم پرائم minister نے بھی اپنے نوٹ کیا ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ افغان سفیر کی بیٹی کی تحقیقات کو میں اس طرح follow کر رہا ہوں جیسے میری اپنی بیٹی کا معاملہ ہو میرے خیال یہ اہم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سفارتکاروں کو ایک رسپیکٹ بھی دیں اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو اس میں پھر ایک اچھے طریقے سے تحقیقات بھی کی جائیں اور آپ کے خیال میں کیا واپس سفیر کو بھیجا جائے گا وہ انستان کے پر ہماری دیکھیں ہم نے جب اپنے شروع میں ہی یہ افغان سائٹ سے یہ گزارش کی تھی کہ ہم اس معاملے کی بڑی انڈیپینڈنٹ تحقیقات کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے سفیر صاحب کو بھی واپس بھیجیں اور دونوں ملکوں میں سفارتوں کا رول بہت اہم ہوتا ہے ایک تو وہ دونوں حکومتوں کے درمیان روابط دونوں ملکوں کی مختلف انسٹیچوشنز کے درمیان روابط کو استوار کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی عوام کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ویزا سرویسز اور یہ ساری جیزیں جاری رکھنے کے لیے بلکل بہت بہت شکریہ ایمبیسیڈر منصور احمد خان صاحب آپ نے اپنے قیمتی درین وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کا آنے والا جو دورہ ہے دوہا کا اس سے بھی کوئی اچھی پیشرفت ہمیں سنائی دے اور جس طریقے سے آپ نے زور دیا افغانستان اور پاکستان کے درمیان کلچرل جو روابط ہیں اور بہت سے طریقوں سے یہ دونوں ممالک آپس میں کنیکٹڈ ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بات باور بھی ہو افغانستان میں آمن قائم ہو تاکہ پاکستان میں بھی آنے والے وقتوں میں اس کے اثرات آمن و آمان کی صورت میں ہی ہمیں نظر آئیں ناظرین اجازت دیجئے خدا حافظ